بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آپ صاحب کو میں اپنے چنل میں حوش شمدید کہتا ہوں لاس ٹاپیک میں ہم نے پنجاب کو ڈسکس کیا تھا آج ہم بلوٹستان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس کا ہم جغرافیہ دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیسیک فیکٹس کے اوپر نظر در آئیں گے اس میں ڈیوزنز کتنے ہیں کاؤن سا ڈیوزنز کہاں پر واقعہ ہے اس میں کتنے ڈسٹرک ہیں وہاں پہ کتنی پپولیشن ہے کتنا ایریہ ہے اور دیگر جو بنیادی معلومات ہیں آج کے ٹاپیک میں ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں تو آئیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے بلوٹستان کی جغرافیہ کو دیکھ لیں بلوٹستان پاکستان کا امپورٹر صوبہ ہے اور اس کے نوٹ ایست میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ جی بی اور کشمیر وغیرہ شامل ہیں یہ واقعہ ہیں اور اس کے اگر ایست کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پہ پاکستان کا صوبہ سندھ واقعہ ہے جبکہ بلوٹستان کے سعود ایست میں عربین سی واقعہ ہے بہرہ عرب جبکہ وسط میں ایران واقعہ ہے اور نورت وسط میں افغانستان واقعہ ہے یہ بلوٹستان کا جو دیویزنل میپ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بلوٹستان کا صوبائی میپ بھی ہے اور اس کا جو دیویزنل میپ ہے جو اس کے دیویزنز ہیں ان کو بھی یہاں پہ ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے تو بلوٹستان میں ٹوٹل سات دیویزنز ہیں پہلی کلات ہے اس کے بعد مقران ہے نصیر آباد کوئٹہ سبی زوب اور رکشان بلوٹستان کے بنیادی ایفیکٹس آپ کے حدمت میں پیش کرنا چاہوں گا بلوٹستان جو ہے پاکستان کا عبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے جبکہ ارقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تھلٹی تھری ڈسٹرکس ہیں بلوٹستان میں سات دیویزنز ہیں ون تھلٹی فور تسیلز ہیں یونین کانسل کے اقرباد کی جائے تو ایٹی سکس ہیں جبکہ نیشنل اسیمبلی میں بلوٹستان کی سیٹس جو ہیں تھلٹی ہیں اور پروینشنل اسیمبلی جو ہے بلوٹستان کی وہاں پہ سکسٹی فائیو میمبرز ہیں اور اس کا ایریا کر دیکھا جائے تو تین لاکھ سنتالی ہزار اکسو نبے کلومیٹر ہے جبکہ پپولیشن اگر دیکھیں چاہے بلوٹستان کی تو تقریبا سوا کروڑ ہے یعنی کہ بارہ اشاریہ چوتیس میلین اور ساتھ ساتھ آپ پاکستان کا میپ دیکھ رہے ہیں اور جس ہتے پر بلوٹستان واقع ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلوٹستان کی ٹوٹل بارہ اشاری چوتیس میلین آبادی میں سے جبکہ ٹھلٹی سکس پرسن جو ہے پشتون لوگ آباد ہیں جبکہ باقی جو بارہ پرسن ہیں وہ جو چھوٹی کمیونٹیس ہیں جن میں ہزارہز ہیں سندیس ہیں پنجابی اس برک ترکمانستان کے لوگ ہیں اور بروہی لوگ ہیں وہ بلوٹستان میں بستے ہیں بلوٹستان جو ہے پاکستان کا جو ٹوٹل ایریا ہے اس کا فارٹی پرسن بنتا ہے یہ حساب دیجئے کہ جو سکسٹی پرسن پاکستان کا ایریا ہے وہ باقی تینوں صوبے اور کشمیر بغیرہ شامل ہے جبکہ پاکستان کا چالی پرسن جو ایریا ہے وہ بلوٹستان پر مشتمل ہیں پاکستان جو ہے بلوٹستان کی جو قدرتی وسائل ہیں اس کو اوپر ہیولی ڈپینڈ کرتا ہے حاصل طور پر بلوٹستان کی جو گیس ہے یہ آلوبردہ پاکستان جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے لیکن امسوس کی بات یہ ہے کہ بلوٹستان جو ہے وہ انڈرڈویلپ صوبہ ہے اور اس ورہ سے بلوٹستان کے لوگوں میں احساس محرومی بھی پائے جاتا ہے اس کی جو بنادی وجہ ہے بلوٹستان کی طرف سے ادم توجہ ہے بلوٹستان کی طرف اور بلوٹستان کے جو سردار ہیں یہ بلوٹستان کے جو وہ لوگ ہیں جو کہ بلوٹستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور انہوں نے بلوٹستان کے لوگوں کو اندیرے میں رکھا ہے اور جو بھی فنڈز بغیرہ ملتے رہے ہیں وہ بلوٹستان کے ترقی کے لیے استعمال نہیں کیے گئے بلکہ ان کو لوٹا گیا ہے اس ورہ سے بلوٹستان جو ہے یہ کافی پیچھے ہے اب بلوستان جو ہے گوادر کیونکہ بلوستان کا اہم سیٹی ہے گوادر بن رہا ہے اس کی وجہ سے بلوستان میں ترقی کے جو رستے ہیں وہ کھل رہے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر بلوستان کے لوگوں میں کچھ غم و غصہ ہے لیکن حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ ان کے جو حتشات ہیں ان کو دور کیا جائے اور بلوستان جو ہے پاکستان کا مستقبل کا دبائی مانا جا رہا ہے اب جی بلوستان کی جو ڈیویزنز ہیں ان میں کون کون سے ڈسٹرکس شامل ہیں اور ان کا میپ جی ہے آپ کی حدمت میں پیش ہے تو سب سے پہلا جو ڈیویزن ہے بلوستان کا بوجی کلات کلات میں جو ڈسٹرکس شامل ہیں ان میں آوران کلات خوزدار لسپیلہ مستونگ شہید سکندرباد ڈسٹرکس شامل ہیں جبکہ اس کا جو ایریا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار چھے سو بارہ کلومیٹر ہے اور پپولیشن رندی ہے جی پچیس لاکھ نو ہزار دو سو تیس پرسن دوسرا ڈویزن ہے جب بلوستان کا مکران ڈویزن اس میں تین ڈسٹرکس شامل ہیں گوادر کچ اور پنگور گوادر وہی میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا گوادر جو کہ چینہ پاکستان ایکنومک کاریڈور کا بنیادی ذریعہ ہے اور گوادر جو ہے اس کو چینہ پاکستان ایکنومک کاریڈور کے ذریعے چین کے ساتھ ملایا گیا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے گوادر کے طرح بین القوامی جو تجارت ہے وہ ہونے جا رہی ہے بلکہ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ پیمانے پر گوادر جو ہے پاکستان کے لیے معاشی انقلاب لے کر آنے والا ہے جبکہ اس کا جو ایریاز ہے مکران کا یہ بندہری ساٹھ ہزار سار سو اکسٹھ سکوئر کلومیٹر اور پپولیشن بنتی ہے مکران ڈویزن کی چودہ لاکھ نانوے ہزار پندرہ نصیر آباد کو ڈسکس کرتے ہیں تیسرا ڈویزن ہے بلکہستان کا اس میں جو ڈسٹرک شامل ہیں ان میں کچ جعفر آباد جہل مکسی نصیر آباد صوبت پور شامل ہے اور اس کا ایریہ بنتا ہے جی سولہ ہزار نو سو چھالیس کلومیٹر اور اس کی پپولیشن بنتی ہے پندرہ لاکھ کانمی ہزار اکسو چوالیس چوتھا ڈسٹرک ہے جی کوئٹا کوئٹا چونکہ بلکہستان کا سوائی در الحلافہ بھی ہے اور اس کو ڈویزنل حیثیت بھی حاصل ہے اس میں تین ڈسٹرک شامل ہیں قلعہ عبداللہ پشین اور کوئٹا اس کے لئے بنتا ہے چو سٹھ ہزار تین سو دس کلومیٹر اور اس کی جو پپولیشن ہے اکتالیس لاکھ چہتر ہزار پانچ سو باسٹھ پانچمہ ڈویزن ہیری صوبے کا سبی سبی گیس کے لحاظ سے بہت مشہور ہے جو نیچرل گیس ہے یہ سبی اسے مالا مال ہے اور یہاں سے گیس پورے پاکستان کو سپلائی کی جا رہی ہے اس میں جو ڈسٹرک شامل ہیں ان میں سبی، کولو، ڈیرہ بھکٹی، زیارت، ہرنائی اور لہری ڈسٹرک شامل ہیں اس میں ایریا شامل ہیری ستائیس ہزار پچپن کلومیٹر اور اس کی پپولیشن بنتی ہے دس لاکھ ٹھتی ہزار دس چھٹے نمبر پہ جی زوب ڈویزن زوب میں شامل ہیں برخان، تیلا سیفولہ، لورالی، موسا خیل، شیرانی، زوب اور ڈوکی ڈسٹرک اس کے رہیے بنتا ہے چالیس ہزار دوسو کلومیٹر اور اس کی پپولیشن بنتی ہے پندرہ لاکھ بیالیس ہزار چار سو سنتالیس آہری ڈویزن ہیری برخان کا رکھ شانڈ ویزن اس میں چاگی، ویشوک، نشوکی اور خاران ڈسٹرک شامل ہیں اس کے رہیے بنتا ہے جی نانمے ہزار تیرہ کلومیٹر اور اس کی پپولیشن بنتی ہے سات لاکھ سنتیزار اکسو باسٹ تو یہ جاری کا ٹاپک تھا میں کرتا ہوں آپ سب کو پسند ہے جو لوگ بلورسان سے دیکھ رہے ہیں ان کو کہوں گا کوئی لازمی ہے وہ اپنے اپنے ڈسٹرک کا نام نیچے کمنٹ میں منشن کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شرک کریں خدا حافظ